اب دیفاولی کے بعد ہی سستہ ہوگا پیاس سپلائی میں کمی سے بڑھے پھر تھوک کی ریٹ تو دہن دوستو سوا گئے تھے اور پھر سے آفی کے اپنی اوپیشل چینل کے اندر جہاں پیاس باؤں منڈی وہاں سے سمجھ دیت ہر کور سب سے پہلے برافت ہوتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بولیے گا اور بیل آئیکن بھی بریس کر لیے جیسے ہر لیٹس کور کا نوٹس فکیشن آپ کو سب سے پہلے برافت ہوسکے تو آج دیکھنے والے ہیں کہ اب دیفاولی کے بعد ہی سستہ ہونے کے چانسے سے دیکھ رہے ہیں سرکار کی کوششو کے باوجود دیش کی بڑی منڈی میں پیاس کی سپلائی نہیں شد رہی ہے ایسیا کی سب سے بڑی فیاض منڈی ناسی کے لاسل گاؤں میں پیاس کی سپلائی بہت زیادہ گھر چکی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ سرکار کی کوششو کے باوجود منڈی میں پیاس کی سپلائی کی نہیں شدر رہی ہے اور جو ٹھوک کا باہو ہے بارہ سو اکیان روے فٹی گوٹل وڑ کر آپ کا پانس ہزارے فٹی گوٹل پہنچ چکا ہے اور فیاض کی قوالیٹی کا نوشار فیاض کا نیونتم ریٹ گیانہ سورے فٹی گوٹل اور عدیقتم ریٹ آپ کا چھہ ہزار روے فٹی گوٹل چل رہا ہے ابھی پیاس سستان نہیں ہوگا پیاس کی قیمتوں میں ابھی رہت کی کوئی امید نہیں نہیں ہے انگرے جی اکوار جسے ڈی ٹائم سو اپنڈے کے مطابق سترو کا کہنا ہے کہ سفلائے میں دیکھتو کی وجہ سے فیاض کی قیمتوں میں یہ تیزی اگلے تین دنوں تک جارے رہے گی اور اُستن بہاو فچوان سورو پہ جا سکتے ہیں سنیوار کے اے پی ایم سی پیاس کی تو قیمتیں چوتی سو ایک ریو فٹی گوٹل تک فیشلنے کے بعد بھی امید لگائی جارہی ہے کہ ریٹیل کی قیمتوں میں جلد کم ہوگی لیکن بہاو پھر بڑھنے میں یہ امید بھی ختم ہوتی دیکھ رہی ہے حالانکہ دیس دن بہلے لاصل کا اومنڈے میں فیاض کا توک ریٹ چاہے سار ایک سو اکران میں فٹی گوٹل چل رہا تھا اس کے بعد فیاض کا توک ریٹ اکتالے سورو میں گرائی ہے فیاض کی توک قیمتوں میں گرائی اور جرور ہے لیکن اس کا فائدہ ریٹیل کی قیمتوں میں نہیں پڑھ رہا ہے اور فیاض کی چل رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ پیاس کی ریٹ ابھی جو روکنے کا ناؤں نہیں لے رہے ہیں اگر آپ کے بس میں پیاس رکھیں اچھے دھوموں بیشنا چاہتے ہو تو کومیٹ موکس کو جرور بتائے گا کہ آپ کے بس میں اتنے پیاس ہے اور آپ اتنے ریٹ پر بیشنا چاہتے ہو جیسے آپ کو بیفر لوگ ڈائریکٹ کونٹیٹ کریں گے اور آپ کے پیاس اچھے دھوموں پر بک جائیں گے چینل کو سبسکرائب کرنا بیلکنے میں دھولیے گا اور بیل آئیکن بھی پریش کر لیجئے گا جے جے ورد